سوال کیا گیا ہے کہ حرمین میں ختم قرآن کی دعا کنوت وطر کے ساتھ ہی کر دی جاتی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے یعنی کنوت وطر میں کیا کوئی اور بھی دعائیں شامل کی جا سکتی ہیں یہ سوال کا مقصد ہے جیسا کہ حرمین میں اور بھی دعائیں ختم قرآن کے موقع پر کر دی جاتی ہیں تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ کنوت وطر اور کنوت نازلہ کو اکٹھا کرنا یہ درست اور جائز ہے اور یہ ثابت ہے سیدنا عبائی بن قعب رضی اللہ عنہ سے صحیح بن خزیمہ میں 1100 نمبر حدیث ہے کہ وہ کنوت وطر میں کنوت نازلہ کو شامل کر کے رکوع کے بعد کر لیا کرتے تھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کنوت وطر کے ساتھ اگر دیگر دعائیں کنوت نازلہ میں دیگر دعائیں ہوتی ہیں اگر وہ شامل کر لی جائیں اور ایسا ہی ہوتا ہے حرمین میں بھی کہ مسلمانوں کی فلاہ کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں مسائب وغیرہ کو دور کرنے کے لیے دعائیں اسی دعا میں کی جاتی ہیں تو کنوت نازلہ کی ایک صورت بن جاتی ہے تو اس میں گنجائش ہے اگر کوئی ایسا کر لے تو وہ درست ہے موسیقی